بھائی گزارش کر رہے تھے کہ سبت جعفر صاحب کا ایک بھی کلام پڑھ دیجئے بات پہیں آتی ہے جو بھی مصروف سلام ہے شہدہ رہتا ہے گوہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے ایک شیر پیش کر رہا ہوں ان کے سارے سواس کے لیے جب خدا کو کتارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 یہ کلام پڑھتے میں میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ سبت جعفر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا ہوں جیسے وہ پڑھا کرتے تھے لیکن چونکہ وہ ممنین وہ آوازیں آج تک کانوں میں ہیں مجھے اپنی آواز میں اس کلام کو پڑھنے میں بالکل مزا نہیں آتا جو کلام سبت جعفر صاحب پڑھا کرتے تھے اور میری نیت یہی ہے میں کوئی بناوٹ یا ڈھونگ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں میرے دل کہتا ہے کہ ان کی آواز زندہ رہنی چاہیے میں چاہتا ہوں ان کے لہجے میں ایک شیر پڑھوں گا دعا کیجئے گا کہ مولا ان کو اپنی جوار رحمت میں ان کے تمام نیک حمال کے صدقے میں آتا ہے جب خدا کو پکارا غلی آگئے جب غلی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 ماتن کے مغربوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں ماتن کے مغربوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں مات سے کیا خطر مات سے کیا غضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی 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 غسل میت نہ کہنا ہر غسل کو اجل ملبوس کو مت کفنا دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شامہ 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 ایک سورہ فاتحہ سبت جعفر زیدی صاحب کے لئے میرے دادا محروم سید محمد خامل ابن سید ابو الحسن میرے تمام گزشتگان آپ تمام لوگوں کے جتنے بھی گزشتگان ہے جملہ شہدائی ملد جعفریہ اور جملہ کل ممنات کے لئے شہلس کے بھی جتنے بھی یہاں مرہمین ہیں ان سب کے لئے سورہ مبارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 نبی یا ایوہ اللہزی نامن صلو علیہ وسلم تسلیمان